بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے لئے آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم نے نظم حمد پڑھ دیا ہے تو نظم کا علماء ہم سے پہلے اب نکھے لئے نظم کا علماء ہوگا حمد اور حمد نظم کے شائر کا نام ہوگا حفیظ جاندری اور یہ جو نظم حمد ہے یہ خریفتے عدد کے لحاظ سے نظم ہوگی اور نظم حمد کو لیا گیا ہے انتقابینات جن پنجل سے اس سے بعد نظم حمد کے شائر حفیظ جاندری کا تعلق پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے لیکن حفیظ جاندری انیس سو میں بیدا ہوئے انیس سو میں پیدا ہوئے اور یہ ہندوستان کے شہر جاندر میں بیدا ہوئے جبکہ ان کی وفاد انیس سو بیاسی میں ہوئی تھی اور یہ پاکستان کے شہر لاور میں کی وفاد ہوئی تھی ان کا اثر نام محمد حفیظ تھا جبکہ حفیظ ان کا تخلص تھا اور یہ ہندوستان کے شہر جاندر میں پیدا ہوئے تھے وہی سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آگاہ کیا تھا لیکن گریلو حالات ناسازگار تھے اور انہیں اپنی ابتدائی تعلیم کو منقطع کرنا پڑا اپنے تعلیمی حفظے کو ختم کرنا پڑا لیکن چونکہ ان کے اندر شہر و شائری کا فطری ذوق تھا خدرتی ذوق تھا تو چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے شیر و شائری شروع کر دی شیر و شائری کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حفیظ علیمی کے شاری کے اندر پہلے استاد مولانا غلام قادر گرامی ہے ہی انہوں نے مختلف اصناف عدد میں شاری کیا ہے جس میں وزل بھی آتی ہے نظم بھی آتی ہے اور گیت بھی آتے ہیں لیکن ان کی جو وجہ شورت ہے وہ نظم بھی گاری ہے اس کے بعد یہ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی ذکر کرنے کے بعد اب مختلف رہائل کے اندر مختلف پڑے حالوں کے اندر یہ لکھ دے رہی ہے جب برے سبیل کی تقسیم ہوئی تو اس تقسیم کے سسرے میں یہ اندرستان کے شہر جائے اندر سے پاکستان کے شہر لاہور چلیا ہے انیس سو سنٹانیس میں انیس سو سنٹانیس کے بعد انہوں نے پاکستان کے شہر لاہور میں شائع کی انیس سو پیاسی میں ان کی وفاق لاہور میں ہوئی اور ان کا مدار اکبار پر منائے پاکستان کے پری لاہور میں واقع ہے ان کی بائی سے فقط تقلیق جو تصور کی جاتی ہے وہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے وہ اس لیے بائی سے فقط تقلیق تصور کیا جاتا ہے کیونکہ ہزاروں نبھوں نے آئے تھے اور ان ہزاروں نبھوں کے اندر صرف حفیظ جائعن دی کا قومی ترانہ ہی پاکستان کا قومی ترانہ منتخب کیا گیا تھا اس لیے اس قومی ترانے کو ہم بائی سے فقط تقلیق تصور کرتی ہیں آئے ان کی ایک تصوریف ہے شہنامہ اسلام اس تصوریف کو قابل ایک در تقلیق کہا جاتا ہے اس کے لیے ان کی اور بہت ساری تصوریف ہیں جن میں چند مشروع تصوریف میں تصوریف تک آدہ شیری ہیں پھر اس کے بعد سوزو سال آتا ہے پھر اس کے بعد حفیظ دیگی اور حفیظ کی نظمیں اور پھر اس کے بعد چونٹی نام آتا ہے